اپنی کول کی کرتی کو یوگوں یوگانتر تک نرندر گربان بھی کرنے والے میرے پیر ساندھیوں آپ سبی کا اس ہندی ساہت کے انپمت رنگلا میں ایک بار پھر سے دل کی اطلب گہرائیوں سے ہاردیک ہاردیک ابھی نندر بدل استقبالیوں گھرمکتوں کرنا اور اپیچھا کرتا ہوں کہ آپ چاہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں سوستیوں سورچیدیں آئیے آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پرکرتی کی دنیا میں نیچر کی دنیا میں رامدھاری سین دینکر کے مانتیم سے بتانے کا پریاز کریں گے کہ بھگوان کے ڈاکی یہ کون ہے اس دنیا پرکرتی ہی بھگوان کا ڈاکیا ہے جو سب کے ساتھ ایک سمان پہ وحار کرتی ہے کسی کے ساتھ بھی یہ دباؤں نہیں کرتی ہے رامدھاری سینگھ دینکر ایک پرتشتیت ساہت دکار تھے پروسی جیسے مہاکابی پر انہیں گیاندی رسکار ملا اور سنسکریتی کی چار ادھیائیں پر انہیں ساہت یا گاندی رسکار ملا جو انہیں شبہوں میں راجزمہ کیلئے منونیت بھی کیے گئے تو پرشتت کبیتہ میں پچھی اور بادل کی ماندھیم سے بیشو بندھت کی بات گئی ہے کبھی پچھی اور بادل کا ماندھیم لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پورا بیشو ایک فیملی کی طرح ہے ایک بھائیوں کی طرح ہے ہم سبھی اس دردی پر بھائی ہیں وہی ہمارا دشمن نہیں ہے سبھی اپنے ہیں اور سب کے ساتھ اس پرکرتی کی طرح سمان بیوہار کرنا چاہیے جیسے پرکرتی کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کر دی ہے اچھی اور بادل یہ بھگوان کی ڈاکی ہے یہ لیکھر کے اپنے بیچار ہے جو بلکل ساسوت اور سارتھگ ہے جو ایک مہادیش سے دوسری مہادیش ہو جاتے ہیں ارتات ایک بڑے دیش سے دوسرے بڑے دیش میں یہ جاتے ہیں کون بچھی اور بادل مطلق کسی کے ساتھ یہ بھید بھاو نہیں کر دی ہم تو سمجھ نہیں پاتے ہیں جب ایک دیش سے دوسرے دیش کو یہ بچھی بادل چاہتے ہیں تو ہم جیسے منوش سے اس کا مہاد تو اتنا نہیں سمجھ پاتے ہیں جتنا اس دھرتی سنہری دھارہ کے انیا پرکرتی چیزیں سمجھ پاتے ہیں کیا کبھی کہہ رہا ہے ہم تو سمجھ نہیں پاتے ہیں مگر ان کی لائی چھٹیاں مگر پچھی اور بادل کے دوارہ جو چھٹیاں لائی گئی جو میسیج لائے جاتے ہیں ان کو پیڑ پودے پانی اور پہار بانچتے ہیں بانچتے ہیں کا مطلب بڑھ پاتے ہیں سمجھ پاتے ہیں پیڑ ان کو سمجھتا ہے ہریانی لاتا ہے پھل لاتا ہے پھل سے ہم منشیوں کو نبت کرتا ہے ٹھیک ہے پانی پانی سے کیا ہوتا ہے پیداوار بڑھ جاتی ہے ہریانی بڑھ جاتی ہے پہار اسے سمجھ پاتا ہے اس کو ہمارے لائک وہ ماحول کریٹ کرتا ہے ہم تو کیوں علیہ آگتے ہیں کہ ایک دیس کی دھرتی دوسرے دیس کو سگند بھیجتی ہے ہم جیسے منش تو اس پچھیوں اور بادلوں کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں آگتے مطلب یہ انمال لگاتے ہیں یا تو ایک دیس کی دھرتی دوسرے دیس کو سگند بھیج رہی ہے بس سگند مات رہ جاتے ہیں اور وہ سورب سورب مانے سگند اور وہ سگند ہوا میں تیرتے ہوئے پچھیوں کی آنکھوں پر پیرتا ہے اور ہم لوگے جانتے ہیں کہ وہ جو سگند ایک دیس سے دوسرے دیس کو آ رہی ہے وہ سگند ہوا میں تیرتے ہوئے پچھیوں کی پمکھوں پر پیرتا ہے مطلب تیرتا ہے اور ایک دیس کا بھاپ دوسرے دیس میں پانی بن کر گلتا ہے اور ایک دیس کا بھاپ ایک دیس سے وہی پانی بھاپ بن کر دوسرے دیس میں پانی بن جا کر گلتا ہے اس طرح اچھی اور جو پراکرتی ہے جو نیچر ہے وہ کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کر دی ہے بلکہ پراکرتی چیزیں سبھی کے لیے یہ ایک سمان ہے کسی کے لیے بھیسیش کلپا نہیں پرستے سب کو ایک پجر سے دیتے ہیں اپنے زندگی کو گلت نظریے سے کیوں دیکھتے ہو جب دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے اتنی خوبصورتی ہے اتنی خوبصورتی ہے تو صرف تم برائیوں کو کیوں دیکھتے ہو ایسا نہیں کہ تم برے ہو بلکہ برائیوں سے دوستی کرتے ہو سبھی دوست بری میں ہوں تم دوستی بری کرتے ہو تو ہندی ساہیت تکیزن پمز رنکلا میں آج بس اتنا ہی ہے آگے جو پیشن پیشن آنسر ہے اس کی چرچہ ہم پاتنی کر دیں گے آج بس اتنا ہی وقت ہے آپ سے پیدا لینے کا جائے ہند